بارش کا پانی جمع ہو جانے سے محلے اور بستیاں ہوئی متاثر اور ڈلاز بننے کے لئے جانے والا آپ کا اور ہمارا یہ شہر حدراباد اب مزید کچھ وقفے کے لئے پیچھے رہ گیا ہے نہیں تو ڈلاز بننے کے لئے بہت خریب آ چکا تھا بس اگلے بارش کے موسم کا انتظار تھا اس کے بعد تو یقیناً ڈلاز بھی بن جاتا تھا مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ 29 اپریل ہفتے کی صبح ہوئی اس مسلادار بارش نے ڈلاز بننے کی پلاننگ پر فل ٹو انداز میں پانی پھیڑ دیا اور پھر ڈلاز کا نقشہ ہی اس میں بہ گیا جس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے شہر ڈلاز کو اب کسی کی نظر لگ گئی ہوگی کیونکہ مشیر آباد رام نگر کاواڈی گڑا گاندھی نگر وغیرہ بستیوں میں اس بارش کی وجہ سے گھٹنوں کے برابر پانی جمع ہو گیا جبکہ آٹی سی کروس روڈ چکڑ پلی باغ لنگم پلی چلکا نگر ملک آر جن نگر میں تو گھروں کے سامنے پارک کی ہوئی بائٹس پانی میں بہ گئی خیرت آباد میٹرو سٹیشن اورڈ سی بی ای کوٹرز منٹ کمپونڈ وغیرہ کے پاس تو پانی سڑک پر تک جمع ہو گیا تھا اتنا ہی نہیں اس مسلادھار بارش کی وجہ سے باڑ پل سائی بھوانی نگر ناچارامی ایسائی اسپتال کے پاس تو نالے تک بھی بہ گئے اور پھر سکندر آباد ریل نلائم کے پاس موجودہ انڈر پاس بریج میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے کافی دیر تک ٹرافک جام رہی جبکہ اس مسلادھار بارش کے دوران سکندر آباد کے کلاسی گڑا میں تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نالے میں بہ جانے سے ایک ماسوم لڑکی مونیکا کی موت واقع ہو گئی بیبی مونیکا فورت کلاس کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اسی دوران اس کا یہ معذور بھائی مذکورہ نالے میں گر رہا تھا تب ہی مونیکا نے اسے بچا تو لیا مگر خود اس نالے میں گر کر موت کی نیند سو گئی جس کی لاش کافی دیر کے بعد پارک لین کے خریب نالے سے نکالی گئی جبکہ صبح فجر سے شروع ہوئی مسلادھار بارش کے دوران حمایت نگر میں سیونٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم ایم شرلنگم پلی میں سیونٹی تری پوائنٹ ایٹ ایم ایم ملکاجگری میں سکسٹی ایٹ ایم ایم مشیر آباد میں سکسٹی فائنٹ تری ایم ایم امبر پیٹ میں سکسٹی تری پوائنٹ تری ایم ایم شیخ پیٹ میں سکسٹی تری ایم ایم نام پلی میں سکسٹی ٹو پوائنٹ فائی ایم ایم اپل میں سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم ایم سکندر آباد میں ففٹی نائن پوائنٹ فائی ایم ایم گٹ کے سر میں ففٹی ایٹ پوائنٹ سکس ایم ایم سالانگر میں 53.3 ایم ایم اور آصف نگر میں بھی 53.3 ایم ایم بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس سلسلے میں محکم موسمیات نے پریڈکشن کیا ہے کہ مزید بارش ہو سکتی ہے یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے مگر پھر بھی آپ اور ہم سب کو علٹ رہنا چاہیے جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا